بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک دیئی بھئی دوستو یہ بلینو موٹر ہیں ڈی سی دو قسم کی ایک کی شافٹ لمبی ہے اور دوسری کی چھوٹی ہے تو اس کی آگے ہم ایک چھوٹی سی کلی لگا گے اس کی شافٹ کو ہم بڑھائیں گے اور یہ دونوں موٹریں جو ہیں کاپر میں ہیں لیکن اس میں ایک کی قیمت کم ہے ایک کی زیادہ ہے اور ہم چیک کریں گے ان کی پاور کو کہ اس میں کون سی موٹر جو ہے اچھی ہے کون سی موٹر جو ہے خریدنی چاہیے لیکن آپ جو ہے غلط کامٹس کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں گے کہ اگر آپ کو اپنے گھر کے لیے کوئی موٹر خریدنی ہو تو آپ نے کون سی موٹر خریدنی ہے اس میں کیونکہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک جیسی موٹر نظر آتی ہے لیکن اس کا جو پاور ہے وہ کس طریقے سے چیک کرنی ہے تو یہ کونکٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کونکٹر سے ہم نے ایک کونکٹر کا جو ٹرمینال ہے وہ نکالا ہے تو ان دونوں موٹر کی جو شافٹ ہیں ان کو ہم آپس میں جوئنٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم ان کو ڈی سی بارہ وولڈ کے اوپر چلائیں گے دیکھیں گے کیا دونوں موٹر کی طاقت برابر ہے کیا جب ان کو کرانٹ ہم دیں گے بارہ وولڈ کا دونوں کی شافٹ ایک جگہ پہ رک جاتی ہے یا ایک موٹر جس کی طاقت زیادہ ہے وہ دوسری موٹر کو گھومانا شروع کر دے گی یہ سارا کچھ آپ جب ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جو سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا کہ اس میں کون سی موٹر جو اچھی ہے کون سی موٹر خریدنی چاہیے اور یہ دونوں موٹریں ہم آپ کو کھول کے بھی چیک کرائیں گے کیونکہ یہ دونوں موٹریں کپر میں ہیں اگر آپ کسی بھی دکان سے پہ جاتے ہیں آپ کپر کی موٹر خرید کر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کپر کی موٹر ہے لیکن کپر میں بھی قسمیں ہیں کہ کون سی موٹر خریدنی چاہیے اس لئے ہم آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں جو لمبی شافٹ والی موٹر ہے اس کی قیمت تقریباً مارکیٹ میں ساڑھے سا سا سو روپہ ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹی شافٹ والی موٹر ہے اس کی قیمت تقریباً چھے سو روپہ ہے تو اس لئے آپ کو سارا کو چیک کروانے کے لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس وقت یہ لمبی شافٹ والی جو موٹر ہے اس کی نیلی تار کے ساتھ ہم نے جمع کی تار لگائی ہے تو اس کے آر پی آم چکر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس سیٹ پہ چل رہی ہے موٹر جمع کی ساتھ اس کی نیلی تار کے ساتھ ہم نے لگائی تھی اور دوسری جو موٹر ہے دوسری جو موٹر ہے کیونکہ اس کا اینگل چینج ہے تو اس کی جو جمع کی تار ہے اس کی کالی تار کے ساتھ ہم لگائیں گے جمعہ کی تار کالی تار کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ پھر اس کے چکر جو ہیں چینج ہوں گے کیونکہ ایک موٹر کو ہم نے آؤٹ شیٹ چلانا ہے اور دوسری کو سیدھے سیٹ پر چلانا ہے تاکہ اس کی طاقت کا پھر ہمیں اندازہ ہوگا اور اس کی تاریں جو ہیں دونوں آپس میں کالی کے ساتھ نیلی کو لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم ڈی سی بارہ وولٹ کا کرانڈ دیں گے جمعہ کی جو تار ہے پہلی جو لمبی شافٹ والی موٹر تھی اس کے ساتھ ہم نے یہ جمع کی تار لگائی تھی اب ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے جو سفید کلی والی موٹر ہے لمبی شافٹ والی تو وہ موٹر جو ہے چھوٹی کلی والی جو موٹر ہے اس کو گھماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لمبی شافٹ والی موٹر ہے اس کی پاور اور طاقت جو ہے زیادہ ہے لیکن کرانڈ جو ہے آپ کے سامنے دونوں موٹر کے اندر جا رہا ہے لیکن جو لمبی شافٹ والی موٹر ہے وہ چھوٹی شافٹ والی موٹر کو گھماری ہے گھماری ہے اس میں کون سی جو ہے اچھی والی موٹر ہے آپ کو ایسا نہیں پتا چلے گا جب ہم ان دونوں موٹر کو کھول کے آپ کو چیک کروائیں گے اس کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ لمبی شافٹ والی جو موٹر ہے وہ اچھی ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ جس موٹر کی شافٹ لمبی ہو وہ اچھی ہوتی ہے یہ بات بالکل نہیں ہے آپ موٹر کو اندر سے کھولیں گے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کونسی موٹر اچھی ہے کونسی موٹر جو ہے خراب ہے اور اس میں ایک سلور کی موٹر بھی آتی ہے وہ تو بہت ہی جلدی خراب ہو جاتی ہے لیکن یہ دونوں کاپر کی ہیں اس کے باوجود بھی ان میں جو ہے فرق ہے اس کی پیچھے والی جو پلیٹ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چار نکے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ایسا جو ہے کھولیں گے تاکہ اس کی پیچھے والی جو پلیٹ ہے اس کی پتری جو ہے کوئی ٹوٹ نہ جائے اور اس کی جو آگے ہم نے شافٹ کا ایک ٹکڑا لگایا تھا چھوٹی موٹر کے آگے اس کو ہم نے کھول لیا ہے یہ کاپر کی موٹر ہے تو اس کی آپ اندر وینڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کم وینڈنگ ہے اس میں اور کافی سلاڈیں جو ہے اس کی بچی ہوئی ہیں کھلی ہیں اور تار بھی باریک ہے اس کے اندر اور اس کی قیمت جو ہے چھے سو روپے ہے اور دوسری موٹر جو لمبی شاوٹ والی ہم کھول رہے ہیں اس کی وینڈنگ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ دوستو یہ بھی کاپر میں ہے اور اس کی تار جو ہے موٹی ہے اور اس میں تار زیادہ ہے اور کاپر کی تار ہے لیکن زیادہ ہے اس سے اس کو ساتھ جو ہے جب ہم رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اس میں فرق ہے اس کی وینڈنگ میں اس کی وینڈنگ کی تار بھی موٹی ہے اور زیادہ ہے تو اس میں تار بریق بھی ہے اور کم ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھی جو بیل ایکنگ بٹنے اسے لازمی دبا جا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی اور نئی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفیکشن آپ تو پہنچتا رہے انشاءاللہ زیادہ کی باگی